بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپ ڈیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کیا مستقبل میں پاکستان کے جی اپ سیمنٹین تھنڈر کے کسی بھی بلوک میں ٹرکش ساختہ ایویانکس یا پھر ریڈار لگائی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ دمام دوست جانتے ہیں کہ ٹرکش ڈیفینس انڈسٹریز اس وقت نہ صرف الیکٹرونیکلی سکین ایرر ریڈار پر کام کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹ کے لیے ایویانکس اور دوسرے سسٹمز بھی ٹرکی میں مقامی طور پر بنائی جا رہی ہیں خاص طور پر یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب اس طرح کی خبریں گردش میں ہوں کہ مستقبل قریب میں ٹرکی پاکستان سے جی اپ سیمنٹین تھنڈر کا جدید بلوک حاصل کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوہزار انیس میں ٹرکی کی طرف سے پاکستان کو جو یہ کہا گیا تھا کہ مل کر جی اپ سیمنٹین تھنڈر کا بلوک سری سے بھی اگلا بلوک بناتے ہیں تو پھر کیا واقعی مستقبل میں ٹرکی اور پاکستان مل کر اس ائرکرافٹ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں ابھی چند دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا جی اپ سیمنٹین تھنڈر بلوک سری میں بعد میں بھی مزید بہتر سسٹمز لگائی جا سکتی ہیں اگرچہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ آنے والے وقت میں اس ائرکرافٹ کو کس طرح کے سسٹمز اسے لیس کیا جائے گا اور کیا چائنہ سے ہٹ کر بھی کوئی میجر سسٹم اس ائرکرافٹ میں لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ اس ائرکرافٹ میں پہلے ہی ٹرکیس ساختہ اصل پورڈ لگائی جا رہی ہے جبکہ کچھ خبروں میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جی اپ سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری کے بعد بلوک فور ویرینٹ بھی متعارف کروانے کا منصوبہ رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جی اپ سیمنٹین تھنڈر دراصل ایک ملٹی رول لڑاکہ تیارہ ہے جو بنایا تو چین اور پاکستان کی مشترکہ کاویشوں سے گیا ہے لیکن اس کو خالصتاں پاکستان ائر فورس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیے مستقبل میں بلوک تھری میں مختلف قسم کی اپگریڈیشنز کے بعد اس ائرکرافٹ کو بلوک فور کی شکل دی جا سکتی ہے اور ظاہر ہے اس ائرکرافٹ میں یہی بہتری ہو سکتی ہے کہ ائرکرافٹ کے ریڈار کو بہتر بنایا جائے ہتھیاروں کے نظام اور دوسری مجموعی کارکردگی کو بلوک تھری سے بہتر کرنے کی کوششیں کی جائیں اور 2019 میں ترکی پاکستان کو یہ آفر کر چکا ہے کہ ٹرکی سسٹمز کے ساتھ اس ائرکرافٹ کو مل کر تیار کرتے ہیں اس لیے کچھ ماہرین کی یہ رائے ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اس ائرکرافٹ کو اس کی آخری حد تک لے کر جائے لیکن کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اسی وقت پوسیبل ہے کہ جب ترکی پاکستان سے ان تیاروں کو خریدے گا اگرچہ یہ ابھی بھی ناممکن بات نہیں ہے لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ترکی جی ٹین سی ائرکرافٹ کو جی اپ سیمنٹین تھنڈر پر برتری دے سکتا ہے اس لیے فوری طور پر ترکی کی مدد سے جی اپ سیمنٹین تھنڈر میں کوئی تبدیلی شاید ہی کی جا سکتی دوسرا یہ کہ پاکستان اگر اس طرح کی کوئی طرح میم جی اپ سیمنٹین تھنڈر میں کرنا چاہتا ہے تو پھر چین سے اجازت بھی درکار ہوگی دوسرا یہ کہ اس میں بہت سا وقت اور پیسہ لگ سکتا ہے اور آخر میں یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ترکی ایسے کسی پروجیکٹ میں انویسمنٹ بھی کر دیتا ہے تو پھر بھی کیا پاکستان کے لیے اس طرح کی ترکیش مدد کے ساتھ ترابیم فائدہ مند ثابت ہوں گی جبکہ چین جو اس ائرکرافت کو پہلے ہی بنانے میں پاکستان کا مددگار ہے ترکی سے زیادہ تجربہ بھی رکھتا ہے اور ترکیش ائرکرافت انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری بھی چین کے پاس ہے ترکی ابھی پانچمی نسل کے لڑاکہ تیارے کو ٹیسٹ کر رہا ہے جبکہ چین کی جانب سے دو ہزار بارہ میں پانچمی نسل کے لڑاکہ تیارے کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا تھا اس لیے اس ائرکرافت میں ترکیش سازو سمان پاکستان ائر فورس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا پھر چائنیز سافتہ اکوکمنٹ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جی اپ سیونٹین تھنڈر اپنی آخری حد تک اپگریڈ ہو چکا ہے یعنی بلوگ تری سے آگے اس کو نہیں لے کر جایا جائے گا اور پاکستان ائر فورس کا اب پورا فوکس پانچمی نسل کے لڑاکہ تیارے پر ہے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ